سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ کو ایک ہوتل میں سپورٹ کیا گیا کٹینہ کیف نے سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ کو ہوتل میں دیکھ لیا کیا ہے پوری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے اگر چینل پر پہلی مردبائی ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے فرنڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ آج کل ایک دوسرے کے بہت کلوز ہیں اور خبریں ہیں کہ شاید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں آج کل بہت زیادہ ہر پارٹی ہر فنکشن میں اگٹھے نظر آتے ہیں گزشتہ روز سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ دونوں ایک ہوتل میں دیکھے گئے دونوں ایک ہوتل میں ڈینر پہ گئے کہ ٹھیک اسی ٹائم وہاں کٹرینہ کیف بھی آگئی کٹرینہ کیف نے سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ کو ڈیٹ پہ دیکھ لیا کٹرینہ کیف کے ساتھ وکی کوشل بھی تھے جس کی وجہ سے وکی کوشل نے کٹرینہ کیف کو منع کر دیا اور کٹرینہ کیف انہیں اگنور کر کے نکل گئی خبریں ہیں کہ جیسے ہی کٹرینہ کیف نے سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ کو اگنور کیا اور آگے چلی گئی تو سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ ہوتل سے باہر آگے کٹرینہ کیف نے یہ بات سناکشی سینہ کو بتائی کہ اس طرح سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ کو ہم نے فلان ہوتل میں ڈینر پہ دیکھا یہ بات سنتے ہی سناکشی سینہ غصے میں بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے سلمان خان اور سناکشی سینہ کے درمیان ہچی خاصی لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں دونوں کے بیچ بریک اپ ہو گیا اور سناکشی سینہ نے زہیر اقبال سے شادی کرنے کا ڈیسیجن لے لیا خبریں ہیں کہ سلمان خان اب رشمیکہ مندانہ سے شادی کرنے جا رہے ہیں جبکہ سناکشی سینہ اپنے پرانے بائی فرینڈ زہیر اقبال کے ساتھ شادی کر رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سناکشی سینہ اور زہیر اقبال کی شادی کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے جاری ہیں جبکہ دوسری طرف سلمان خان اور رشمیکہ مندانہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں اور دونوں کی شادی کی تیاریاں بھی عروج پر ہیں تو فرینڈ آپ کی خیال میں سلمان خان کی جوڑی رشمیکہ مندانہ کے ساتھ زیادہ سوٹ کرتی ہے یا سناکشی سینہ کے ساتھ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں جڑے رہیں میرے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں